ایشا نیوز پہ آج لے کر آیا ہوں میں ایک خبر ہے بیہار سے ہے کہ آئی ایس کا خواب دیکھنے والا کیسے بنا لاوارس لاشو کا وارس ایک دلچسپ کہانی ہے بیہار کے گپالگنزلے کے صدر پرکھنڈ کے مانک پور گاؤں کے رہنے والے نوین شریوہستو پچھلے دس سالوں سے لاوارس لاشو کا وارس بن کر ان کا انتم سنسکار کر رہے ہیں یہ بیہار کی خبر ہے بیہار کے گپالگنز سے یہ خبر ہے ایک دلچسپ کہانی ہے اسے قسمت کا لکھا کہیں یا نیتی آئی ایس بننے کا خواب دیکھنے والا بیہار کا ایک شخص لاوارس لاشو کا وارس بن گیا بیہار کے گپالگنزلے کے صدر پرکھنڈ مانک پور گاؤں کے رہنے والے نوین شریوہستو پچھلے دس سالوں سے لاوارس شبوں کا وارس بن کر ان کا انتم سنسکار کر رہے ہیں بقول نوین کے وہ پچھلے دس سال میں اب تک تین سو باون لاوارس شبوں کا انتم سنسکار کر چکے ہیں بیہار کے مانک پور گاؤں نوازی نوین شریوہستو آئی ایس بننے کا سپنا لے کر دوہزار دو میں سویل سرویسز کی تیاری کے لیے بیہار سے یوپی کے پریاغ راج گئے نوین کے پریاغ راج میں رہنے کے دوران ان کا موسیرہ بھائی کم کے میلے میں پریاغ راج میں آسنان کرنے گیا تھا گنگا آسنان کرنے کے دوران نوین کا موسیرہ بھائی ندی میں ڈوب گیا بقول نوین قریب بتیس دن تک وہ ندی میں گھاٹوں کے کنارے اپنے بھائی کے لاش کی تلاش کرتے رہے وہ ہر دن گنگا تٹ پر جاتے اور بھائی کی خوجبین کرتے کئی دن تک ایسا چلتا رہا نوین بتاتے ہیں کہ بھائی کے شف کے لیے وہ گنگا تٹ تک جاتے اور گھاٹوں کی خاک چھانتے اس دوران وہ گنگا میں بہنے والے شفوں کو روکتے اور پلٹ کر دیکھتے کہ وہ ان کا بھائی کا شف تو نہیں ہے قریب بتیس دنوں تک وہ بہتے شفوں کو روکتے پلٹتے لیکن ان کا بھائی کا شف نہیں ملا نوین شریفاستہ بتاتے ہیں کہ ہر روز کی طرح وہ ایک دن گنگا گھاٹ پر اپنے بھائی کی تلاش کر رہے تھے اسی دوران ایک شف بہتے ہوئے آیا اور اسے روک کر پلٹا لیکن وہ میرا بھائی نہیں تھا میں نے اس شف کو واپس ندی میں بہانے لگا اتنے میں ایک ناوک نے کہا کہ اگر آپ کے بھائی کا شف ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں نوین بتاتے ہیں کہ ناوک کی یہ بات سن کر ان کا دل دماغ کس دیر کے لیے سن ہو گیا میرے پاس ناوک کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا بقول نوین اس شف کا اس شف کا لے گئے اور اس کا انتم سنسکار کیا نوین کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی نہ سہی لیکن کسی نہ کسی کا بھائی تو رہا ہوگا بس اس دن کے بعد سے نوین لاوارش شف کھوستے اور ان کا انتم سنسکار کرتے ہیں ریپورٹ کے انسار نوین شیواستف کم میلے سے واپس بحار لوٹے اور سال دوہزار تیرہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ شتاکچی سیوہ سنسکار کی اسی کے تحت نوین نے صدر اسپتال اور ان علاقوں میں ملنے والے لاوارش شفوں کا انتم سنسکار کرنے کا بیڑا اٹھایا پچھلے دس سال سے نوین لاوارش شفوں کے مسیحہ ہیں اور اب تک تین سو باون لاوارش شفوں کا انتم سنسکار کر چکے ہیں نوین اپنی زمین پر لاوارش شفوں کا انتم سنسکار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مانفتہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو اس طریقے سے نوین جو گوپال گنج کے رہنے والے ہیں وہ بیہار سے نکلے تھے آئی ایس کا خواب دیکھنے لیکن آئی ایس کا خواب دیکھنے والا کیسے بنا لاوارش شفوں کا وارش میں نے آپ کو ابھی یہ کہانی گوپال گنج کی سنائی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ایشا نیوز پر کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے ویچار ضرور لکھیں کیا آپ اپنے بچوں کا سروانگین وکاس چاہتے ہیں اچھی شکشہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی چاہتے ہوگے کہ آپ کے بچوں کا مانسیق بودھک ایوام شاریرک وکاس سموچیت روپ سے ہو 29 سطر 2023 میں اپنے بچوں کا نامانکن کرانے سے پہلے پرکرتی کے سورم میں سوکش ایوام شانت باتاورن میں NH 110 کاکو روڈ میں اوستیت مہابودھی مشنی سکول کو ایک بار ضرور دیکھیں نامانکن شلک میں سامانی روپ سے چھاتراؤں کے لیے 50% کی چھوٹ اس کے اتریک نامانکن جانچ پرکشہ میں پرابت انگ کے انوسار سبھی چھاتر چھاتراؤں کے لیے 100% تک کی چھوٹ مہابودھی مشنی سکول مہابودھی مشنی سکول